بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آج آپ کو صحیح بخاری کی حدیث 14231423 نمبر ہے وہ سناؤں گا اس حدیث میں سات ایسے قسم کے لوگوں کے بارے میں بیان کیا جارہا ہے جن کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے جس دن سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا ان کو اس سائے میں جگہ ملے گی وہ کون سے سات لوگ ہیں حضرت ابو حریرہ رسلانو سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا جس روز اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سائے نہ ہوگا انصاف کرنے والا حکمران وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھے وہ شخص جس کا دل مزدوں میں ٹکا رہتا ہو وہ دو شخص جو اللہ کے لئے دوستی کریں جمع ہوں تو اسی کے لئے اور جدا ہوں تو اسی کے لئے وہ شخص جسے کوئی خوب روح اور حسب و نصب والی عورت برائی کی دعوت دے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں وہ شخص جو اس قدر پوشیدہ طور پر صدقہ دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہ ہو کہ دائیں ہاتھ کیا خرچ کرتا ہے ساتواں وہ شخص جو خلوت میں اللہ کو یاد کرے تو بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑیں جی ناظرین آپ نے سنا سات قسم کے لوگ جن کو انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا سایہ نصیب ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سات لوگوں میں شامل اطاف فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قیمت بتانے 걸� ко湿 اللہ communicating ل Lock Чтобы لیکن اللہ